اپنی ذات کے لیے اپنی انا کی تسکیم کے لیے اپنی مقبولیت میں زافر کے لیے عزتان نہیں آیا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی میرے دل کا حال جانتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ حال میں جتنے لوگ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہوئے ہیں جن کے ہاتھوں میں سیل فون ہے اور جو میری تفریر کو بھی کارٹ کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے بڑے نیتا بنو تاکہ تم کھڑے ہو کر ان غریب اور مظلموں کی رجعت کریں ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ نیتا بنیں آپ لیڈر بنیں اور اللہ آپ کو ایسا نیتا اور لیڈر بنائیں جو سوائے اللہ کے کسی مائتہ لال سنا ڈر اور حق کو بنا لیتا ہے اسی لیے یہ لڑائی میں یہ جگہ جہد میں جو ہم آپ کے مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں آپ مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجئے ہم ہمارے دلید بھائیوں سے آدیوازی بھائیوں سے بھی اپیت کر رہے ہیں کہ ہم کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے آپ بھی کمزور ہے آپ بھی مضرور ہے آپ کا بھی استحال کیا جاتا ہے تو یہ لڑائی میں ہم سب کو مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے یقیناً بھی جو بھی کو ہرانا ہمارا مقصد ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مر جائیں گے اور مر جائیں گے اور کسی کو مجیداتے رہیں گے یہ لڑائی سب کی لڑائی ہے اس وطن عزیز کو بچانے کی لڑائی صرف اسد الدین ہوئیسی کی ذمہ داری نہیں ہے اس وطن عزیز سے راجستان سے فرقہ پرستی کے زہر کو جڑ سے اٹھار پھیٹنے کی ذمہ داری صرف اسد الدین ہوئیسی کی نہیں ہے سب کی ہونی چاہیے مگر ہوتا یہ ہے کہ اب بدان سوا کے جو چناؤں قریب آئیں گے یہ سب لوگ آ کر آپ سے کہیں گے کہ اویسی بھاشن کو جذباتی دیتا ہے مگر یاد رکھو بی جے پی کا میاں ہو جائے گی میرے عزیز دوستوں اور عزیز دو بی جے پی اگر جیت رہی ہے تو کانگریس کی ناہلی کی وجہ سے کانگریس کی کمزوریوں کی وجہ سے جیت رہی ہے بی جے پی اگر جیت رہی ہے تو اویسی کی وجہ سے نہیں میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اویسی کی وجہ سے بی جے پی جیت رہی ہے تو تم راجستان میں کوئی ایک ایسا وقت اور جگہ بتا دو میں اکیلے آنے تیار ہوں مگر پانچ منٹ میں تم میری گفتگو اور سچائی کا سامنا نہیں کر پاؤگے اگر آج بھا جب اقتدار پر رہے تو کانگریس اور یہ نام نیحات سنگلر پاکیوں کی وجہ سے ہے میری عزیز دوستوں اور گزردوں نوجوانوں میں آگ سے اپیل کر رہا ہوں